یہ عجیب چیز ہے یہ نماز حیالا خیر الامل اذان ہے نا وہاں سے شروع ہوتی اور ختم ہوتی ہے نماز تسبیع زہرہ پر کیونکہ کہا گیا نماز ختم کرنے کے بعد چاہے باقی کسی بھی دعا کا اور تعقیب کا موقع نہ ملے تسبیع کو نہ چھوڑنا مولا کا جملہ ہے کہ نہیں ہے کہ سفین کی لڑائی میں وہ ساری رات جب وہ گردنیں کٹ رہی تھیں اس رات کو بھی میں نے اپنی نماز کے بعد تسبیع زہرہ کو ترک نہیں کیا تھا یہ میدان جہاد کی بات ہو رہی ہے جہاں ایک 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 سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے لیکن کہا وہاں بھی میں نے تسبیع کو نہیں چھوڑا یہ نماز عجیب عبادت اور شاید اسی لئے شیطان محبان حل بیت کو نماز سے ہٹانا چاہتا یہ شروع ہوتی ہے علی کی ولایت کے اعلان پر ختم ہوتی ہے فاطمہ زہرہ کی تسبیع کے اوپر علی اور فاطمہ کی فضیلتوں کے بیت میں اللہ کی نماز آتی تو صحیح نماز پڑھنے والا جو آذان سے شروع کر کے تسبیع بھی ختم کرتا ہے یہ نماز ایک سفر اس کو تائے کر آتی ہے علی سے فاطمہ کے لئے ہم نے تو سمجھا ہی نہیں کہ نماز ہے کیا بوجھ لگا بیگار لگی اور اور بعض مومنین کو اس دھوکے میں ڈالا گیا کہ یہ نماز جو ہے نا اس کے ذریعے سے مولا اور اہل بیت کی فضیلت کو کم کیا جا رہا یہ دھوکے میں ڈالا گیا ان کو یہ غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا جبکہ سب کو پتا کہ نمازیں تو پڑھی ہی صرف آئمہ تاہرین نے ہیں باقی نے کس نے نمازیں پڑھی وہ تو ٹھک بی ٹھک سی نماز کوئی توڑی سی جو نماز ہی آئمہ تاہرین کا گفت لے کے دھوکے میں ڈالا گیا لیکن جیسا کہ میں کل سے اب تک بتا رہا ہوں کہ ولایتی علی کو نماز سے کہیں الگ ہونے ہی نہیں دیا گیا دونوں ساتھ ساتھ چاہے وہ ابراہیم کی دعائی امامت اور دعائی نماز ہو اور چاہے وہ حیی علی خیری نمل کے بعد نماز ہو چاہے وہ میراج کے ساتھ اور بھی بہت دلیلیں ہیں لیکن اب وقت نہیں یہ ہے نماز صرف ایک جملے پر آپ کو شاید تھوڑا سا اعتراض ہو سکے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز ولایتی علی کے برابر ولایتی علی ولایتی علی اور یہ جو کل ایک جملہ میں نے کہا کہ نماز اور علی کی ایک ہی چیز ہو گئی اس کی وضاحت مجھے کل کرنا کیوں ابھی آپ ایک اعلان سنیں گے کل ایک خاص موضوع پر گفتگو ہے اور اس کے اندر حدیث سمجھنے کا طریقہ بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا اب آجائیے یہاں پر نماز 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 بہت سننی ہے آپ نے بیان نماز کا جتنا بھی سنے کم ہے مگر